سٹی حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجبادی پارٹی کے بڑے نیتا اور سٹی حسن صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر سماجبادی پارٹی کے کھاتے میں تیتیس سیٹیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بی جے پی چھتیس یعنی کل ملا کر انڈیا گڑ بندھن کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے یہ اکھلیش یادف کا پی ڈی اے فارمولا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلا ریاکشن دیکھیں یہ پی ڈی اے کا فارمولا کامیاب بھی ہے اور اتتا پردیش میں ہتھی ہو چکی یادی تو آپ یہ رجحان دیکھ رہے ہیں جب فائنل ریزرٹ آئیں گے سماجبادی پارٹی پیتالیس یا پچاس کے بیچ میں آنے جا رہی ہے کیونکہ جو اتتا پردیش میں ہوا ہے جس طرح سے قانون بیوستہ کی دھجیوں اڑائی گئی ہیں جس طرح سے انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس طرح سے یہاں پر برلوزر چلے ہیں کئی نہ کئی جنتہ پر اس کا بہت پورا اثر ہے صرف لوگوں نے جندو مسلمان پولیٹکس کو نکا رہا ہے کیا محبت کی پولیٹکس کو آگے بڑھایا ہے جس میں اگلیش یادف کی آگرینیاں پھومی کا نبات ہے جی ایسٹی ایسنس آپ سب سے بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو کیونکہ بی جے پی اسی میں سے اسی سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی تھی لیکن ابھی کہ جو سمکرن ہیں ابھی جو سیٹوں کی سنکھیا سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے پکش میں ہے اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے بلیا سے سماج بادی پارٹی آگے ہے اور تصویریں کنگنا رناؤت کی ہماشل پردیش کی منڈی سیٹ سے کنگنا رناؤت اس وقت پوجہ کرتی ہوئی ان کی تصویریں آ رہی ہیں اور وہ اپنی سیٹ پر آگے چل رہی ہیں وکرمہ دتی سنگھ پیچھے چل رہے ہیں ویر بھدر سنگھ کے پریوار کا گھڑ مانی جاتی ہے منڈی سیٹ ہماشل پردیش کی اور کنگنا رناؤت بی جے پی کی کینڈیڈیٹ یہاں سے آگے چل رہی ہیں اور دیکھئے الیکشن کمیشن کے مطابق انڈی اے کو بہومت مل گیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبار الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کا آپ تھوڑی دیر پہلے پار تھا ذکر کر رہے تھے اب ایسی کی ویب سائٹ کے مطابق انڈی اے کو بہومت مل گیا ہے ایسٹی ایسن صاحب جلدی سے ایک ریاکشن انڈی اے بہومت کے ساتھ سرکار بناتی ہوئی نظر آرہی ہے رجھانوں میں بہومت کے آکڑے سے کافی آگے دو سو بیانوے ایسی کی ویب سائٹ کے مطابق بھی بہومت مل گیا ہے انڈی اے کو یعنی کینڈر میں سرکار تو بی جے پی لیڈ انڈی اے بنانے جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ابھی رجھان نے شام تک دیکھی کیا ہوتا ہے سرکار کون بنائے گا یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس وقت پورے جنتہ نے بی جے پی آگین سوٹ کر آئے لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں پیروزگاری سے مہنگائی سے صرف باتیں اور جملے لوگوں کو پسند نہیں آتے لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ایسٹی ایسن ساپ جیسا پردان منٹری ناریندری موڈی نے بھی ایک بار کہا کہ نارا دے دیا چار سو پار کا پورا وپکش لگ گیا کہ بھئی چار سو پار نہیں کرنے دیں گے اور دیکھئے وہ دو سو بیانوے پہ پہ پہنچ گئے سرکار تو دو سو بہت ترپی بن جاتی ہے دیکھئے موڈی جی کے نارا کا کس کو کوئی بھروسہ ہے ایوین آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہوگا وہ کیا کہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہاں کہاں ڈرامے بازی ہوتی ہے کہاں کہاں ایکٹنگ ہوتی ہے کہاں کہاں جملے ہوتے ہیں تو اب اگر کسی بڑے نیتہ کا بھروسہ ہی ہو جائے تو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جنتہ پیار محبت چاہتی ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سٹی احسن صاحب اور جو یوپی ہے وہ ایک بڑا اُلٹ پھیر دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے یوپی میں بڑے اُلٹ پھیر کے سنکیت ہیں پارتھا اس وقت اُتر پردیش کی آنکڑے کیا کہا رہے ہیں یہ دیکھئے 33 ایس پی کاؤنگریس ساتھ تو 40 ہو گیا ایک چندرسکر آجاد ٹھیک ہے تو 41 مدب 41 others اور دیکھئے 39 ہے آپ کا انڈی ہے ابھی میپ میں دیکھئے اگر میپ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے there is pattern pattern کیا ہے دیکھئے یہ جو بیلٹ ہے مطلب پوربان چل east side side میں جی ادھر دیکھئے یہ جو ریڈ کلر ہے یہ سپا نے بہت اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھئے یہ عوض کا بیلٹ ہے امیتی رائی بریلی تو راہول گند یہاں پر لڑا دیکھیں گے یہ امیتی رائی بریلی لکھنوں چھوڑ کر باقی سارے سیٹوں میں آپ دیکھیں گے سپا اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی پوربان چلو اور آوات دونوں میں سماجبادی پارٹی بہتر پرفرم کر رہا ہے اسی لئے یہ نمبر آ رہا ہے ابھی دیکھئے یہ عوض کا بیلٹ ہے یہاں پر دیکھنا پڑے گا یہ کچھ سارن پوٹ تو کانگریس آگیا ہے یہ بیلٹ میں اگر سپا نے اور تھوڑا اچھا پرفرم کرے گا نہیں کرے گا یہ پیٹرن دیکھنا پڑے گا اور دیکھیں یہ عوض جو بیلٹ ہے یہ کیا ہے ریڈ سے گھرا ہوا ہے تو دیکھنا پڑے گا یہ سیفرن ایکسپینٹ کرے گا اور یہ ریڈ آگے جائے گا تو ٹرینڈ اس سے ہی آپ کو معلوم چلے گا سماجبادی پارٹی کا بہتر پردرشن نظر آ رہا ہے یو پی میں یہ بی جے پی کے لیے بڑے جھٹکے والی خبر ہو سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کانگریس کا بہت بڑا نیتہ بھی سوچ رہا ہے جو سات سیڈ میں لیڈ آ سکتی ہے کانگریس کی سات سیڈوں پر لیڈ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات فیلحال نظر آ رہی ہے یو پی سے لیکن بڑا اولٹ پھر صرف اتر پردیش میں نہیں مہاراشت میں بھی نظر آ رہا ہے میں چاہوں گا مہاراشت کے آگے اگر آپ جلدی سے دکھا پائیں کیونکہ وہاں پر بھی انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں فیلحال رجحان نظر آ رہے ہیں انڈیا کو وہاں پر جھٹکا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کیسے یہ دیکھئے ابھی دیکھئے پارٹی ٹوٹ گیا تھا تو دیکھئے بی جے پی بارہ میں انڈیا کا نمبر گنا رہا ہوں بارہ سب سے نہ سات انیس انیس پلس ایک بیس یہ آپ سمجھ لیجے ابھی اور انڈیا آلینس کو کیا ہے کانگریس کا دس دس پلس یہ آپ کا UBT 20 20 20 27 ٹھیک ہے تو 27 لیکن پارتھا مجھے ایک بات بتائیے یہ آجید پاوار کہاں ہے آجید پاوار NCP آجید پاوار آجید پاوار ایک ہی سیٹ میں آگے ہے دیکھئے جو کمپرزن کریے اسے مطبع ادھار ٹھاک رہے سب سے نہ اور سندھے سے نہ ادھار ٹھاک رہے دونوں میں دیکھئے کون آگے ہے آپ دیکھئے UBT اب ادھار دیکھئے NCP سرد پاوار سرد پاوار آجید پاوار میں کون آگے ہے تو کیا ہوا جو پارٹی ٹوڑنے کا جو فائدہ BJP سوچ رہا تھا وہ فائدہ نہیں یعنی سیمپیتھی فیکٹر جو ہے وہ شرد پاوار اور ادھار تھاکرے کے پکش میں جاتا ہو یہ جا رہا ہے اور یہ ٹرینڈ پوزیٹیو ہے تو ابھی دیکھنا پڑے گا فائنل کچھ ادھار اتر ہوتا ہے نہیں بلکل UP اور مہاراشت میں سمیرہ نشت طور پر انڈیا گڑ بندھن کے لیے یہ خوش خبری ہے اور NDA کے لیے جھٹکا